بسم اللہ الرحمن الرحیم جوستی کر سکیں گے اور اپنی ہر خواہش ہر کام جو ہے وہ ان سے آپ منٹوں میں کروا سکیں گے اور زندگی بھر عیش کر سکیں گے تو دوستو یہ جنات جو انسانی شکل میں حاضر ہوتے ہیں کوئی ڈر خوف کی اس میں کوئی بات نہیں ہے نہ کسی قسم کے نقصان کی کوئی بات ہے ان کے ذریعے جو بھی کام آپ کو مشکل اور ناممکن لگتا ہو بس ان کو آپ کو بتانے کی دیر ہے انشاءاللہ تعالی وہی کام ہم انن فنن آپ کا سکنٹو میں یہ کر دیا کریں گے تو دوستو بینہ ٹائم ویسٹ کے چلتے ہیں عمل کی جانب دوستو یہ عمل آپ نے کچھ اس طریقے سے کرنا ہے کہ یہ رات کو کرنے والا عمل ہے رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ کمرے میں بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور آپ نے جان نماز پر بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے ہر خواتین اور مرد حضرات اس پر عمل کر سکتے ہیں سب کو ہماری طرف سے اجازت عام ہے تو دوستو الگ کمرے میں آپ نے جان نماز پر بیٹھ کے عمل کرنا ہے یعنی شکی نماز کے بعد تو دوستو آپ نے سب سے پہلے یا حفیظ ہوں یا سلام ہوں یہ آپ نے اس میں باری طالعہ کو آپ نے اکیس مرتبہ پڑھ کر اور اپنے سینے پر پھوک مار دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے دائرہ اپنے گرد آپ نے لگا رہنا ہے کسی چاکو چوری سے بھی لگایا جا سکتا ہے یا سیدھے ہاتھ کی شادت کی انگلی کے ذریعے بھی آپ دائرے لگا کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ نے یہ دائرہ لگا دینا ہے اپنے گرد دوستو اس میں کوئی ڈر خوف نقصان کی کوئی بات نہیں ہے تو دوستو جب آپ دائرے میں بیٹھ جائیں تو اس کے بعد آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے دروش شریف ابراہیمی آپ نے گیارہ بار پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد یہ سورة جن کی جو آیت مبارکہ نمبر ایک ہے پہلی آیت جو ہے سورة جن کی اس کو آپ نے تین سو دس مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے تین سو دس مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دروش شریف لاشٹ میں گیارہ مرتبہ پڑھ لینا ہے تو دوستو یہ عمل آپ نے سات دن جاری رکھنا ہے اور جب ساتوہ دن ہو جائیں تو اس دن آپ نے کوئی اچھی قسم کی جو اینا اتر کی شیشی آپ نے اپنے پاس رکھ لینی ہے جب سات دن عمل پورے ہو جائیں گے تو ساتوہ دن انسانی شکل میں جنات حاضر ہو جائیں گے اور جو ہے آپ کو السلام علیکم کہیں گے آپ ان کو جواب دیجئے گا پھر وہ کہیں گے میں کیوں بلائے تو آپ نے کہنا ہے کہ میں بس آپ سے دوستی کا خواہش مند ہوں تو یہ کہتے ہوئے آپ نے اتر کی شیشی ان کو دے دینی ہے تو وہ انشاءاللہ تعالی آپ سے دوستی کر لیں گے اور جب وہ دوستی کر لیں تو آپ انہیں بلانے کا طریقہ بھی پوچھ لیں کہ اگر آپ سے ملنا چاہوں تو پھر آپ کو کس طریقے سے بلائے جائے تو وہ آپ کو بلانے کا طریقہ کار پتا دیں گے اس کے بعد جب بھی کوئی کام ہو تو آپ ان کو بلائے کر جو بھی کام ہو وہ آپ سے کہیں انشاءاللہ وہ آپ کا کام فوری طور پر کیا کریں گے چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کریں بلائکن ضرور پریس کریں اور ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک ضرور کریں اپنا بہت سارے خیار رکھے گا اللہ حافظ